کسان بھائیو نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گہوں کی کھیتی کے بارے میں اگر گہوں کی فصل میں بھالیاں نکلتے سمجھے آپ کو کونسا خات ڈالنا چاہے دوستو میں اس ویڈیو میں ایک ایسے بیشت خات کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جن کا اپیوگ اگر آپ گہوں کی فصل میں کرتے ہیں تو آپ کے گہوں کی ریکارت اور پیداوار دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہی گھیوں میں بالیوں کی لمبائی بڑھے گی اور بالیوں کی سنکیہ زیادہ ہوگی اور اس میں دنہ بڑا بھی اچھی طریقے سے ہوگا تو وہ خات کونسا ہے کہ سمجھے پر پریوک کرنا چھئے ان سبی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو آپ ہمارا ویڈیو سرو سے لے کر ان تک جرور دیکھیں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور ادھک سے ادھک کسان ساتھیوں کے ساتھ سیر بھی جرور کریں اگر آپ ہمارے وارسپ گروہ میں جھوڑنا چاہتے ہیں دسکرپسن میں دی ہوئی لنک پر کلک کر کے چھوڑ سکتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ ہمارے ویڈیو میں دیکھ پارے ہو ہمارے گیوں کی فصل میں بالیہ آ چکی ہے اور بالیہ جب گبورد عوشتہ میں ہوتی ہے اس سمجھے پر بھی آپ اس خات کا پریوک کر سکتے ہیں اگر اس خات کا پریوک کرتے ہیں تو گیوں کی فصل جو کمجور چل رہی ہوتی ہے یا اس میں بالیہ کم آ رہی ہوتی ہیں اس سمجھے پر بھی اس خات کا پریوک کر لیتے ہیں تو اس خات کے پریوک سے بالیہ جلدی نکلتی ہیں اور کئی سمجھے پر جو گیوں ہوتا ہے وہ کئی وجہ سے پلاپن آ جاتا ہے جسے کی گیوں کی کروہ دیرے دیرے ہوتی ہیں اور گیوں میں جو بالیہ ہوتی ہیں وہ بھی دیرے دیرے نکلتی ہیں تو جب لیسن کی حسے کرتے ہیں اور اس خات کا پریوک اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو گیاں کی فصل میں بالیا بھی پھٹا پھٹ نکلنے لگ جائے گی اور جو یہ ہوتا ہے اس سے پودے کا مجبوتی بھی ملے گی تو وہاں خاد جو ہم پریوک کر رہے ہیں وہاں خاد یہ کیلسیم نائٹریٹ دوستو اس کو کسان بھائی لوگ اپنی اپنی طرف انرجی کے نام سے بھی جانتے ہیں کیلسیم نائٹریٹ الگ الگ کمپنی کے آتی ہیں سری رام کی آتی ہیں اتم کی آتی ہیں تو آپ کسی بھی کمپنی کی انرجی کا پریوک کر سکتے ہیں دوستو کیلسیم نائٹریٹ ہوتا ہے کیلسیم نائٹریٹ جو خاد آتا ہے اس کے اندر گرد کیلسیم اٹرا پوائنٹ پان پرسنٹ اور نائٹروزین پاندرا پوائنٹ پان پرسنٹ وہ میں موجود ہوتا ہے دوستو کیلسیم آپ کے گھیوں کی پودے میں پودے کی جڑوں کا ادھیک گھرائی تک وکاس کرے گی اور پودے کے تنے کو مجبوتی پردان کرے گی ساتھ ہی وہاں بالیوں کی لمبائی کو بھی بڑھائے گی اور بالیوں میں دھنا پراؤ کا کام بھی اچھ درگی سے کرے گی تو یہ سمئے پر آپ کو کیلسیم نائٹریٹ خاد کا پریوک کرنا بہت جروری ہوتا ہے دوستو ایک ایسی جیسے جاتی ہے جس پر پودے کمدر ہو جاتا ہے وہ جمین پر جب باریس یا ہوا کا جھوکہ آتا ہے یا پانے پلاتے سمئے وہ جمین پر لوڑ جاتا ہے اگر آپ اس کیلسیم نائٹریٹ خاد کا پریوک کر لیتے ہیں تو جمین پر لوڑنے کی سمجھے دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اس کے ساتھ میں جو نائٹریٹ پندر پونٹ پانچ پونٹ میں موجود ہوتا ہے وہ نائٹریٹ فوم میں ہوتا ہے جو کی پودے میں ہرے پند لانے میں بہت ہی ادھگ سہیتہ کرتا ہے تو یہ سمئے پر آپ جب گیاں میں بالیاں نکلنے لگ جائے اور بالیاں نکلتے سمئے جب آپ سچے کرتے ہیں اس سمئے پر آپ کو یوریا کے ساتھ میں مکس کر کے آپ کو کیلسیم نائٹریٹ خاد کا پریوک کرنا چاہیے اس کی ماترہ آپ کو ایک اکڑ میں بیس کلو رگنا چاہیے دوستو اس پرکار اگر آپ کیلسیم نائٹریٹ خاد کا پریوک کرتے ہیں تو آپ گیاں کی دھو گنی پیداوار بھی لے سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جانکاری اچھے لگے ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیوار جی جوان جی کسا